کوئی ایک مشرک نے ماز اللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا اور پکار کر کہا کہ تمہیں کون بجائے گا مجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل اتبنان سے فرمایا اللہ بجائے گا اور مشرک کے ہاتھ سے تلوار کر گئے آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ اللہ بہت پورا سر تھا وہ مشرک حضرت پیغمبر کے اس کامل یقین کو دیکھ کر ششتر رہ گیا ایمان کی طاقت جس کے دل میں موجود ہو وہ چاہے کسی بھی مشکل میں گھر جائے ایمان اسے ہمیشہ ثابت قدم رکھتا ہے اور ہر مشکل میں وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے حضرت پیغمبر نے اس کی گری ہوئی تلوار کو اٹھایا اور اس سے پوچھا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اور پھر رحمت اللہ العالمین نے قتل کا ارادہ کرنے والے کو معاف فرما دیا بعض اوقات جال بچھانے والے جیت کر بھی بازی ہار جاتے ہیں اللہ ہمیں ایسے دشمنوں سے محفوظ رکھے شاہ کی ہدایت پر کوشش کر رہا ہوں کہ قبیلے کی مذہبی رہنمائی کر سکوں ماشاءاللہ بہت دیندار ہیں کائی قبیلے کے محنت کا شفرات مجھے یہاں ایک خوشبو محسوس ہو رہی ہے نور برس رہا ہو جیسے قبیلے کے اس نورانیت سے بہت جلد یہ عالم اسلام جگ مگائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ حضرت میں اندر آ سکتا ہوں اسلام علیکم علیکم السلام کوئی تکلیف تو نہیں یہاں پر نہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں علیہ السقی بہت خیال رکھ رہے ہیں ہمارا سلیبیوں کی آماجگاہ پروار کرنے کا ارادہ ہے اس بار شیطان مقابل ہے تمہارے ان کی سادشوں سے بچنا ہوگا میرے فرزند تمہارے پاس طاقت ہے ابھی لیکن تمہیں عظیم بننے کے لیے بردواری کی ضرورت ہے ذہانت کو استعمال کر کے دشمن کو ناکام کرنا ہے یاد رکھو شیطان ہمارا کلا دشمن ہے شیطان ہمارا کلا دشمن ہے